بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح ایک ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ کا شاید یہ وہی حال کریں جو کبھی جان ایف کینیڈی ان کے صدر کا کیا تھا تو شاید امریکہ کی طریقہ سب سے آخری اچھا صدر تھا ایسا نہیں ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ بہت اچھے صدر ہیں لیکن back to the future ایک فلم آئی تھی جس کے اندر دکھایا جاتا کہ جب ڈونالڈ ٹرمپ آتے ہیں وہ صدر بنتے ہیں تو ان کے صدر بننے کے بعد امریکہ کے اندر اتنا احتجاج ہوتا ہے امریکہ کے اندر اکانومی کراش کرتی حالات خراب ہوتے ہیں فوج کو آنا پڑتا اور ٹرمپ کے ہاتھ میں امریکی ڈالرز دکھائی جاتا اور کہا جاتا کہ ڈالرز یعنی امریکہ کی اکانومی بری طرح کراش ہونے جاری ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ ذرا آپ کی سکرین پر دیکھیں نیو یاک ٹائمز کی آج کی ہیڈلائن ہے کہ یو ایس اکانومی بری طرح شرینک کر گئی ہے اور یہ ڈیکیڈ کے اندر ورس ترین ہے اور اس سے بھی بہت برا صورتحال پیش ہونے والی ہے یعنی ورس ٹو کم ہونے جارہا ہے بدترین وقت آنے والا ہے امریکہ کے لیے اور یہ شاید امریکہ کی تاریخ کا سب سے بھیانک دور ثابت ہونے جارہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیو سٹیٹ نے بلکل ٹرم کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر فوسی آتے ہیں اور وہ آ کر کیا اعلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھول جائے کوئی دنیا کے اندر کے اب بھی کچھ ہے اس سے بہت برا ٹائم امریکہ پر آنے والا ہے اور اگلے سیزن کے اندر یہ بیماری سیکنڈ ویف پک کرنے جارہی ہے یعنی دوبارہ اٹھنے جارہی ہے اور اس تمام صورتحال کے میں جو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کھل جائے گا وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ادھر امریکہ کے اندر پوری ان کی ریاستوں میں شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے لوگ سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ کھولیں اور کئی سٹیٹس کو انہوں نے ری اوپن کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں جو انٹرنیشنل ایجنڈا وہ یہ ہے کہ آپ ملک ری اوپن نہ کریں اسی لیے چاہے پوزیٹیف ہو نیگٹیف ہو یہ آپ کی سکرین پر چال ہے نیو یارٹ ٹائمز ہو ہر جگہ پر ایک چیز ڈسکٹس کی جارہے ہیں متنازہ بنانے کی کوشش کی جارہے ہیں سویڈن موڈل کو آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ نے کامیہ پالیسی اپنائی اور وہاں سے کرونا دی اینڈ ہو گیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان ایشیا سمیجھ جو موڈلز ہم بل گیٹس کا اپنا کر لے کر چلے جس کو ٹرمپ نے ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دیا ہے وہ موڈل خراب ہے اور ہمیں دوسرے موڈلز اپنانے چاہیے چاہیے سنگاپور کا ہو جا دوسرے کا جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ بیماری آجسہ سے دم توٹی جائے گی گرمی کی وجہ سے اب آپ ذرا غور کیجئے گا اچانک وہ جو پاکستان میں خبریں آ رہی تھے جی پلازما سے سب ہو رہا ہے یہ تیار ہو رہا ہے اچانک سے وہ پریس کانفر سے وہ ڈاکٹرز کے بینہ سب رک گئے ہیں کیوں رکے ہیں یہ حکومت جواب دے حکومت کے ذمہ داری ہے قوم کو بتائیں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ ابھی تک آپ نے ریزلٹ کیوں نہیں آیا اور دنیا بھر کے اندر پلازما سے علاج کیوں نہیں چل رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر آپ نے بتانا ہے اب آپ دیکھیں کہ ادھر بل گیٹس کہہ رہا ہے پوری دنیا کو خوف دلا رہا ہے کہ جو ملک کھولے گا وہ برباد ہو جائے گا جو کھولے گا وہ برباد ہو جائے گا اور انٹرنیشنل میڈیا پر کیمپینگ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جو جو مبالک کھلنے جا رہے ہیں وہ بربادی کی سطح پر جا رہے ہیں اب اس تمام صورتحال میں ایک چیز کلیر ہوڑی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایزی کام نہیں کرنا انہوں نے دنیا کے اندر بدتری بہران لے کر آنا ہے اور یہ سیکنڈ انسٹالمنٹ لانے کا پلان رکھ رہے ہیں جس میں یہ کہیں گے کہ ملک جنہوں نے اوپن کیے وہاں بھر کیس ہوئے زیادہ لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو ملک بند کرنے پڑیں گے اور پوری کی پوری ایکانومی کی دھجیاں اڑانی پڑیں گی پاکستان میں آپ دیکھئے کہ لوکسٹ یعنی ٹڈی دل کس طرح آ رہا ہے اور ہمارے فوڈ کو نقصان پچھا رہا ہے آگے اقوامیں متحدہ وان کر چکا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان سبید دنیا بھر کے اندر کرائسس پیدا ہو سکتا ہے اور یہ فوڈ بہران ہے اور چبیس کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کے اندر سے جو خبر آ رہی ہے کہ اٹھارہ ہزار لوگ کینسر سے مرنے جا رہے ہیں اس دفعہ ایکسٹرا کیونکہ سارا فوکس ہو گیا کرونا پر اس پر کوئی فوکس نہیں کہہ رہا لیکن پوری دنیا کے اندر ویف خوف کی پھیلائی جا رہی ہے جی نہ کھولنا ملک اگر آپ کھولو گے تو برباد ہو جاؤ گا اسی لئے کہا ہے انہوں نے پوری طرح امریکہ کو برباد کر کے اس کی اکانومی کے دھجیاں اڑانی ہے دیکھیں جب امریکہ برباد ہوگا تو اسرائیل سوپر پاور بنے گا دنیا کے اندر اس کے بغیر تو اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے سو آنے والے دنوں میں کلیر نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف بڑے لیول پر کاروے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی صورت ایسا نہیں ہوگا میں نے ملک کھولنا ہی کھولنا ہے لیکن باقی جتنی طاقتیں ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف اس وقت ہونے جا رہی ہیں عمران خان اور ریاست پاکستان ہمیں کتن 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 یورپین امریکن موڈل فالو نہیں کرنا ہمیں اپنا ملک کھولنا ہے اور ایک چیز یاد رہے سٹانفورڈ یونیورسٹی نے جو ریسرچ دی تھی کہ اصل میں بیماری جن کو ہوتی ہے آٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ جو فلو چلو ہے یہ ہمارے یہاں پر کار آمد نہیں ہوتا یہ یورپ کے اندر ہے یورپ میں زیادہ خطرناک ہمیشہ سے رہا ہے اور وہی یورپین جب امریکہ کے اندر گئے تو ریڈ انڈینس کو تو نہیں ہوتا تھا لیکن جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر بیماری پھیلا دی اب اس تمام صورتحال کے اندر اگلا جو بدترین بہران ہے وہ پوری دنیا کے اندر حکومتیں گرنے کا ہے کیونکہ تیہ کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ مئی جون میں یہ جو عرب ممالک اور دوسرے جو تیل بیشتے ہیں ان کے پاس بھی سٹوریج ختم ہونے جا رہی ہے تیل کا کرائیسز وہاں پر کھڑا قیمتیں ان کی بھی نیگٹیو جا سکتی ہیں تو پوری دنیا کے اندر کل میں لاکر اکانومیز گر رہی ہیں اور ملک برباد ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ چرم کے خلاف مکمل طور پر بہت بری صورتحال ہونے جا رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں